دوستو قومی کرکٹر رومان رئیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے سنا تھا کہ سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹانے میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا ہاتھ ہے حالی میں رومان رئیس نے ایک پرگرام میں شرکت کی جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ سرفراز احمد سے جو کپتانی گئی اس میں کیا خان صاحب ملوث تھے جواب میں قومی کرکٹر نے کہا یہ بات میڈیا کے ذریعے سننے میں تو آئی تھی کہ جب بھارت سے پاکستان کا میج تھا تو شاید خان صاحب نے ان کو کہا تھا کٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر لینا یا بولنگ کرنا میرے خیال سے ان کی بات نہیں مانی گئی تو شاید اس کی وجہ سے کچھ ہوا ہو کہ بات نہ ماننے پر قیادت سے فارغ کر دیا ہو رومان رئیس کا کہنا تھا آپ ہمارے ملک میں اس قسم کی چیزوں کی توقع کر سکتے ہیں کہ جس بندے نے چینپین ٹرافی جتوائی ہو ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر سات سے نمبر تین پر لائیا ہو ونڈے فار میٹ میں نمبر سیون سے نمبر ون ٹو پر لائیا جبکہ ٹی ٹوینڈی کی نمبر ایک ٹیم بنائی اس طرح بطور کپتان ریکارڈ چودہ سریز جتوائی ہوں لیکن ایک میچ ہارنے کے بعد کپتانی سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر ٹیم سے بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے یہ زیادتی اور نائنصافی نہیں تو اور کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کربورٹ کو چاہیے تھا کہ اگر سرفراز احمد پرفارم نہیں کر رہے تو آپ مشورہ کر کے انہیں ریسٹ دیتے نہ کہ کپتانی چھین لینی چاہیے جیسے بابر کو ریسٹ دیا پارن نے بھی ویرات کولی اور روحش شرمہ جیسے کھلاریوں کو ریسٹ دیا لیکن انہیں ٹیم سے ڈراپ نہیں کیا گیا